دوستو اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے کینیڈا کے ایک چھوٹے پی کاک نامی آئیلینڈ سے جو مانٹریال شہر کے قریب تھا آنے جانے کے لیے یا تو بوٹس کا استعمال ہوتا یا پھر ایک پل کا سردی کا موسم ہے اور ہر طرف برق پڑ رہی ہے اسی آئیلینڈ پر ہمیں ایک بائیو ٹیک کمپنی کے کچھ لوگ دکھائیں جاتے ہیں جو یہاں کی زمین پر خاص طرح کے برٹلائزر کو چڑک رہے تھے سب ہی نے سوٹ پہنے تھے برب کی وجہ سے زمین ڈک جاتی ہے اور اسے گولپ کلنا تھا تو یہ نیا بنایا گیا بائیو کیمیکل گولپ کورس کو برب سے ساپ رکھتا ہے جس سے امیر لوگ سردیوں کے موسم میں بھی گولپ کل سکیں گے دنیا کی بلائی کے لیے اس سے مہان کام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ امیر لوگ سردیوں میں بھی گولپ کلے خیر اس پیکوک نامی آئیلینڈ پر لوگ تھے کمیونیٹی تھی ہم کہانی کے اہم کردار ڈین کو دیکھتے ہیں ڈین ایک بڑے عمر کا بھیگتی ہے جس کی پسنی اب اس دنیا میں نہیں رہی ڈین کی ایک بیٹی ہے جو اسی بائیوٹے کمپنی میں کام کرتی ہے اور خود ڈین یہاں کے سیکیورٹی میں ہے ڈین ایک ایسا انسان تھا جسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ہم انسان ٹیکنالوجی پر کچھ زیادہ ہی نربر رہتے ہیں کسی نہ کسی دن یہ سب بدلنا ہے اس لیے وہ ہمیشہ خود کو ایسے حالات کیلئے تیار رکھتا جیسے کل سے سب کچھ بدل جائے گا اور انسان واپس سے پتروں والے یک میں چلے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈین ایک ریڈیو شو کو سنتا جس میں ہمیشہ امیر لوگوں اور سرکار کی بھرائی کی جا دی اس شو کے ہوسٹ کا نام پیٹرک تھا ایک عام دن کی طرح ڈین اپنی گھاڑی میں بیٹا ٹاؤن کا چکر لگا رہا تھا تب یہ ایک لڑکا اس کے سامنے سے گزرتا ہے ڈین اسے سمجھاتا ہے کہ جب بائیک چلا رہے ہو تو فون کا استعمال مت کرو مگر اس لڑکے پر ڈین کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ڈین اپنی بیٹی پیٹریشیا سے بہت پیار کرتا تھا دن میں دو بار اسے کال کرتا لنچ اور کافی کے لیے مگر اس سب سے پیٹریشیا تہنگا گئی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کے پتا کو چنتا ہے مگر وہ اپنا خیال رکھ سکتی تھی آج بھی ڈین اسے کال کرتا ہے لنچ کے لیے مگر پیٹریشیا منع کرتی ہے کہ مجھے کام کرنا ہے ڈین نہیں آسکتی وہ لڑکا جو ڈین کے سامنے سے گزرا تھا اب وہ بھی اس کہانی کا اہم حصہ ہے اس کا نام آندرے ہے آندرے اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے پتا کہاں ہے یہ نہیں بتایا گیا آندرے کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے اینی کیونکہ آندرے کی ماں کو کام پر جانا پڑتا ہے اس لئے ایک نینے دن کے زمین اینی کا خیال رکھنے آتی ہے کبھی کبھی جب اس کی ماں کو گھر لوٹنے میں دیر ہو جاتی ہے تو نینی کو اپنے گھر جانا پڑتا ہے پھر یہ آندرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا آج شام بھی دیر ہو جاتی ہے نینی اپنے گھر چلی گئی اور اینی کا خیال اب آندرے کو رکھنا تھا دوسری طرف ڈین دکھایا جاتا ہے چھٹی کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پارکنگ لوٹ میں آیا جہاں پر اس کی ایک گاڑی تھی ہر دن وہ اس میں کچھ سامان رکھتا تھا اور یہ سامان سروائیول کا ہی ہوتا تھا آج بھی وہ ایسے ہی ایک چیز کو اپنی گاڑی میں رکھ دیتا ہے پھر وہ گھر چلا گیا پیٹریشی آبی تک نہیں آئی تھی ڈین بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پرانے طریقے سے آنگ جلانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے کامی مشکل تھا انت میں جب وہ بہت تک جاتا ہے وہ بندوق کی گولی سے بارود نکال کر آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے اس کی اس بے وقوبی کی وجہ سے آگ بڑک جاتی ہے اور اس کا ایک آئے برو جل گیا دیر رات کو پیٹریشی آبی لوٹ آئی اس کے پتہ سوپے پر ہی سو چکے تھے وہ اس کے قریب آتی ہے اور اس کے چہرے کا حال دے کر وہ ہسنے لگی اگلے دن آندرے کے ہاں نینی نہیں آنے والی تھی کیونکہ پتہ نہیں کیوں پل کو بن کر دیا گیا تھا اس لئے اسے ہی اینی کا خیال رکھنا پڑ تھا پورا دن اینی کا خیال رکھنا آندرے کے لیے کافی مشکل تھا کیونکہ بچوں کو سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں دین پیٹریشیہ کو بائیو ٹیک کمپنی تک لپ دیتا ہے راستے میں پیٹریشیہ اس کے چہرے کا ایک پوٹو لے لی دی ہے کیونکہ اسے یہ ایک آئے برو کافی فنی لگ رہا تھا ٹیک اسی دن آئی لینڈ پر وہ رئیس آدمی جس کا نام لویز تھا اپنی پتنی موٹ کے ساتھ پہن جاتا ہے بائیو ٹیک کمپنی میں کام کرنے والا آدمی مائیکل ان کا سواقت کرتا ہے فلم کی شروعات میں جو دکھایا گیا تھا جہاں اس کمپنی کے لوگ گولپ کورس پر ایک فرٹیلائزر چھڑک رہے دے یہ لوگ اسی لویز نامی آدمی نے ہائر کیے دے وہ اپنی پتنی کے ساتھ گولپ کورس دیکھنے جاتا ہے اسے خوشی ہوئی کہ ہر طرف برب ہے مگر گولپ کھیلنے کے لیے میدان بلکل ساپ اور ہرہ برادہ وہ اس میں گولپ کھیلنے لگا مگر ہم درشکوں کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو کیمیکل یہاں ڈالا گیا ہے وہ زمین کی سطح تک پہنچ چکا ہے وہ کسی وائرس کی طرح بڑھ رہا ہے اور اب وہ یہاں کے پانی میں بھی مل چکا ہے وہاں گر پر آندرے کو کافی مشکل پیش آ رہی تھی اینی کو سنبھالنے میں کیونکہ اس پر ٹی وی گرتے گرتے بچا اس کے بعد ہمیں یہاں رہنے والا ایک ایکٹر دکھایا جاتا ہے جو مارکٹ جا کر اپنے لیے کچھ سبزی خرید رہا تھا مگر یہاں آنے سے پہلے اس نے پانی پی لیا تھا وہ پانی جو یہاں اس ڈاؤن کے فلٹریشن سسٹم سے آتا ہے اور وہی پانی ہر چیز میں استعمال ہو رہا ہے سب سے پہلا شکار وہ ایکٹر بنا جسے اپنی پتنی کی کال آئی کہتی ہے کہ اسے گھر جلدی آنا ہوگا مارکٹ میں اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر وہ گھر پہنچا دا ہیں اس کی پتنی بانٹ ٹب میں بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی اس آدمی کے دانت اچانک سے ہرے ہو جاتے ہیں یہ اسے ساپ کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھی ہری رنگ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا اب یہ پوری طرح سے انفیکٹر ہو چکا تھا ایک زومبی بن چکا تھا اس کے پتنی آوازیں دے رہی تھی اس لیے یہ آواز کی طرف آکرشت ہوتا ہے اور اپنی ہی پتنی کا گلہ کٹ دیتا ہے کچھ دیر تک وہ تڑپنے لگی پھر وہ بھی انفیکٹر ہو جاتی ہے اور دونوں ہی بانٹ ٹب میں بیٹ گئے سورج کو دیکھتے ہوئے گولپ کیلنے کے بعد جب لویس موڈ اور مائیکل ریسٹرانٹ میں لوٹ آئے تو اس واغت کیلئے وہاں کوئی بھی نہیں تھا تب یہاں کام کرنے والے لوگ باہر کی طرف باگ رہے تھے اور چلا رہے تھے کہ باگو یہاں سے وہ بیمار ہے اب اس سے پہلے کہ لویس مائیکل اور موڈ کچھ سمجھ پا دے ان کا ڈاگ بھی انفیکٹڈ ہو چکا تھا جو موڈ پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر تو بیمار لوگ ان کی طرف باگتے ہیں مائیکل اور لویس ریسٹرانٹ کی طرف باگتے ہیں دروازے کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ اب موڈ بھی انفیکٹڈ ہو چکی اور بیمار لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے موڈ کا وہ ڈاگ جو انفیکٹڈ تھا وہ بھی ریسٹرانٹ میں داخل ہو چکا تھا وہ لویس کو کٹ لیتا ہے یہ وائرس بہت جلدی اثر کرتا ہے اس لئے لویس بھی انفیکٹڈ ہو گیا اپنی جان بچانے کے لیے مائیکل وہاں سے بھاگنے لگا اس کے ہاتھ ایک نائف لگ جاتا ہے مائیکل کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم بعد میں جانیں گے سین ڈین پر شفٹ ہوتا ہے اسے ایک بزرگ مہیلہ کی کال آئی تھی جو اپنے پڑوسی اسے شکایت کر رہی تھی ڈین وہاں جاتا ہے تو وہ عورت بتاتی ہے کہ عام طور پر یہ لوگ تیز میوزک لگاتے ہیں مگر آج ان کے گھر سے بڑی عجیب آوازیں آ رہی ہیں جب تک ڈین کچھ کر پاتا وہ بزرگ عورت بھی زومبی بن جاتی ہے وہ اس پر حملہ کرنے کیلئے بڑھتی ہے ڈین جلدی سے خود کو کار میں لاک کر دیتا ہے آس پاس جتنے بھی بیمار لوگ تھے وہ بھی ڈین پر حملہ کرنے آ جاتے ہیں مگر وہ کار کو کال نہیں با دے ڈین سب سے پہلے تو اپنے لوگوں سے زمپر کرتا ہے مگر اسے کوئی جواب نہیں ملتا اس لئے وہ اپنی بیٹی کو کال ملاتا ہے وہ بوئیس میل پر جا رہا تھا ڈین اس کے لئے ایک سندیش چھوڑتا ہے کہ شاید حالات ٹھیک نہیں اس لئے میں اپنی گاڑی لینے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی لے سکوں وہاں گر میں آندرے اپنی ماں اور چوٹی بہن اینی کے ساتھ تھا آندرے کی ماں اسے منع کرتی ہے کہ وہ اینی کو نل کا پانی نہ پی لائے آندرے خود بھی نل کا پانی نہیں پیتا تھا وہ زیادہ تر کارڈنز پر ہی گزارا کرتا تھا کچھ دیر ماں بیٹے میں باتیں ہوتی ہے اور پھر اچانک سے اس کی ماں بدلنے لگی وہ اپنے ہی بیٹے پر حملہ کرنے کیلئے بڑھتی ہے آندرے اس سے جان بچا کر بھاگنے لگا گھر سے باہر نکل کر ڈین کی گاڑی سے آندرے کی ماں ٹکرا جاتی ہے وہ کافی زخمی بھی ہوئی مگر وہ پھر بھی آندرے کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی آندرے جیسے ہی اس کی مدد کیلئے جانے والا تھا ڈین اسے منع کرتا ہے تب تک بہت سے انفیکٹڈ اس اور آ رہے تھے ڈین کو نکلنا پڑا آندرے اپنی ماں کو گسیٹ کر گھر میں واپس لے جاتا ہے اور دروازے کو بند کر دیتا ہے اس آئی لین کو چاروں اور سے کوارنٹین کر دیا گیا تھا اور باہر لوگوں کو پتہ جل گیا کہ یہاں کسی طرح کی بیماری پیل چکی ہے اپنی جان بچانے کیلئے ڈین کئی بیمار لوگوں کو مار دیتا ہے آندرے نے اپنی ماں کو گھر کے بوش روم میں بند کر دیا تھا ایک بیمار انسان اندر آنے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر راستہ تنگ تھا اس لئے وہ وہیں پنس گیا جب آندرے شور کرتا تو وہ بیمار انسانہ کرشت ہو تھا اور جب وہ خاموش رہتا وہ انفیکٹڈ ہلتا بھی نہیں آندرے تو خاموش رہ سکتا تھا مگر اینی تو بچی تھی وہ رونے لگی اس لئے آندرے اسے کریڈل میں ڈال کر اس پر پیلو وغیرہ رکھ دیتا ہے تاکہ وہ بیمار لوگ یہ شور نہ سن سکے اور چلے جائے یہاں سے آندرے کے یہ آئیڈیا کام کرتا ہے رات گزر جاتی ہے اگلی صبح وہ کڑکی سے باہر جانتا ہے تو وہ بیمار لوگ سورج کو گھوڑ رہے تھے اور ایک جگہ کڑے تھے آندرے اپنی ماں کو باہر لانا چاہتا تھا مگر اس پر ٹی وی گھر جاتا ہے جس نے اس کا سر کچل دیا عجیب تھا کہ آندرے کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی ماں مر گئی شاید وہ یہی چاہتا تھا پھر وہ باہر نکلنے کا پلان بناتا ہے مگر بیمار لوگ اس کے پیچھے لگ گئے باگتے باگتے وہ ٹاؤن کے سپر مارکٹ میں چلا گیا ڈین اس کے لیے دروازہ کلتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا ہاں آندرے کے پاس اپنی بہن بھی تھی خیر ڈین اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی شرارتی لڑکا ہے آندرے کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ڈین اپنی بیٹی کو لانے میں سپل رہا مگر بچانے میں نہیں وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکی تھی جسے اس نے فریزر روم میں بھن کر دیا تھا ریسٹورانٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ مایکل کسی سے سمپر کر رہا ہے اس وائرس کو پیلانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا دوسری طرف سے اسے یہ خبر ملتی ہے کہ پروٹوکول پہنچ رہا ہے مایکل اب یہاں سے نکلنا چاہتا تھا ڈین اور آندرے مارکٹ میں ہی ہوتے ہیں ڈین کا کہنا تھا کہ ہمیں یہی رہنا چاہیے یہاں کانے پینے کا بہت سا سامان ہے وہ آگ جلانی کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی لکڑی سے آندرے اس پر گیسولین چڑک دیتا ہے جس پر ڈین سمجھاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ کیلئے نہیں رہے گی اس لیے ہمیں حالات کے ساتھ بدلنا ہوگا ریڈیو پر وہ کوئی خبر جاننے کی کوشش کر رہے تھے وہی شو چالو تھا جسے ڈین عام طور پر سنتا تھا آئیلنڈ سے باہر لوگ جان گئے تھے کہ وہاں بیماری پھیل چکی ہے لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں ڈین مدد کیلئے کال کرتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالو ہم بیمار نہیں ہیں مگر پیٹرک کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے تمہیں کیسے پتا تم بیمار نہیں ہو اگر آئیلنڈ سے کچھ بھی باہر آیا تو یہاں بھی تباہی ہوگی ڈین کال کاٹ دیتا ہے آندرے بتاتا ہے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہمیں جاننا ہوگا یہ بیماری کیا ہے کہاں سے آئی ہے اگر ہمیں اس کے بارے میں پتا چل جائے تو ہم اس کی ویکسین بھی بنا سکتے ہیں ڈین سوچ کر بتاتا ہے کہ یہ بیماری ضرور پانی سے پہل رہی ہے کیونکہ سبھی لوگ ایک ساتھ انفیکٹڈ ہوئے ہیں اور پانی سبھی پیتے ہیں آندرے کو اس بات پر وشواس تھا کیونکہ وہ خود کبھی ٹاؤن کا پانی نہیں پیتا تھا اور اہنی تو ابھی چھوٹی بچی تھی خیر آئیلنڈ سے نکلنا مشکل تھا کیونکہ سبھی بوٹس کو سرکار نشت کر چکی ہے پانی بہت ٹنجا تھا اور وہ اقلوتا راستہ بھن کر دیا گیا تھا اگر سرکار نے پیسلہ کر لیا کہ یہ بیماری اور نہ پیلے تو وہ اس پورے آئیلنڈ کو تباہ کر دیں گے اگر اپنی جان بچانی ہے تو ڈین اور آندرے کو یہاں سے نکلنا ہوگا اگلے دن دو ٹوینز کی انٹری ہوتی ہے اس آئیلنڈ پر جو کسی سیکرٹ اورگنیزیشن کیلئے کام کر دیتے انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا یہاں ہو کیا رہا ہے اپنے راستے میں آئے وہ کئی انفیکٹڈ لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر وہ اسی ریسٹرانٹ میں آتے ہیں جہاں پر مائیکل تھا مائیکل کے پاس ویکسیٹ کا فارمولا اور بہت سی جانکاری تھی جسے وہ جلا دیتا ہے مائیکل کے پاس اس وائرس کی پوری جانکاری تھی مگر ویکسین نہیں جانکاری مٹانے کے بدلے وہ ویکسین لینے والا تھا مگر یہ دو ٹوینز اسے وہ فرٹلائزر کلا دیتے ہیں جس سے انسان انفیکٹڈ ہو جاتا ہے یہ دونوں لڑکیا ویکسین اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب یہ یہاں سے سارے ثبوت مٹانے والے تھے اصل میں آئی لینڈ کے لوگوں پر ایک پریوگ ہو رہا تھا تو جو گولپ کورس پہلے دکھ رہا تھا وہاں یہ ویکسین کا وہ گولہ توڑ دیتے ہیں سب کچھ پہلے جیسے ہو جاتا ہے اگلے دن ڈین آندرے اور چھوٹی اینے گولی اس مارکٹ سے نکل جاتا ہے مگر ڈین اپنی بیٹی پیٹریشیا کو بھی ساتھ لے آیا وہ انہیں کاٹے نا اس لئے ڈین نے اسے ایک جال پہنا دیا تھا سب سے پہلے یہ وارٹر فلٹریشن میں آتے ہیں تاکہ پانی کی سپلائی بن کر سکے جس سے اور لوگ بیمار نہیں ہوں گے مگر پیٹریشیا باگ جاتی ہے اور وہاں کے ایک پول میں کود جاتی ہے ڈین اسے بچانے جاتا ہے وہاں آندرے اور ڈین کو پتا چلا کہ یہ بیمار لوگ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تو یہ کسی انفیکٹیڈ کو کبچ کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سمیں پول میں ایک اور انفیکٹیڈ بھی تھا خیر جب ڈین پیٹریشیا کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کا ایک ہاتھ اکڑ جاتا ہے پھر بھی ڈین اسے باہر نکالنے میں سپل رہا وہ سبھی کو گاڑی میں بٹا دیتا ہے ڈین انہیں اس ریسٹورنٹ میں لے آتا ہے آندرے سے اپنی چوٹی بہن کو گئی وہ اسے ڈوننے گیا ڈین کے بعد ابھی بھی پیٹریشیا کا وہ کٹا ہوا ہاتھ تھا یہ بیمار لوگ اندر سے گاس میں بدل رہے تھے شریر میں الگ ہو رہی تھی خیر ایسے ہی عمارت کو ایکسپلور کرتے ہوئے ڈین کو یہاں لگے باومز کے بارے میں پتا چلا اصل میں وہ ٹونز یہاں سے سبھی ثبوت مٹانا چاہتے تھے اور وائرس کی زیادہ ماترہ یہی تھی اسے ڈین بھی انفیکٹیڈ ہو گیا مگر پوری طرح بدلنے سے پہلے ہی وہ باومز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ٹونز کو جب پتا چلا کہ کوئی بلاسٹ نہیں ہوا تو وہ واپس سے عمارت میں آتے ہیں انہیں چھوٹی اینی نظر آئی جو پرش پر بیٹی تھی یہ دونوں سے وہ وائرس قلعہ دیتے ہیں جب اندرے آیا وہ اپنی بہن کو اٹھا لیتا ہے مگر یہ ٹونز اسے بھی بیمار کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جب وہ بہت قریب آئے چھوٹی اینی انفیکٹیڈ ہو چکی تھی وہ ان میں سے ایک کی انگلی کاٹ دیتی ہے اندرے کو باگنے کا موقع مل گیا بعد میں دونوں ٹونز ایک دوسرے کو ہی شوٹ کر دیتے ہیں ڈین بھی انفیکٹیڈ ہو چکا تھا وہ اندرے پر حملہ نہیں کرتا کیونکہ اندرے کے گودھ میں انفیکٹیڈ اینی تھی اندرے ان ویکسین بات میں سے ایک کو توڑ دیتا ہے جس کی ہوا اینی اور ڈین دونوں ہی سنگ لیتے ہیں اندرے ڈین کو ایک کمرے میں بھن کر دیتا ہے اس امید میں کہ شاید وہ پھر سے ٹیک ہو جائے ملٹری آ چکی تھی آئی لینڈ پر اندرے کو لگا وہ اس کی مدد کریں گے مگر وہ ہر زندہ چیز کو ختم کر رہے تھے اس لئے وہ باگ گیا کنارے کی اور تب تک اس کی بہن بھی ٹیک ہو چکی تھی ڈین کو بھی جلا دیا جاتا ہے کنارے پر کڑا آندرے دیکھتا ہے کہ اسے بچانے کچھ لوگ بوٹ میں آئے ہیں وہ بہت خوش تھا ان کے ساتھ وہ آئی لینڈ سے نکل جاتا ہے مگر پیٹریشیا کا کٹا ہوا ہاتھ اب بھی اس کے ساتھ تھا جسے وہ پانی میں پینگ دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجلی اس ہاتھ کو کالی تھی ہے جس کے پوراں بعد وہ بھی انفیکٹڈ ہو گئی مطلب کہ یہ وائرس رکنے والا نہیں کیونکہ ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ منسٹر ایک ایسے کپ میں کافی پی رہا ہے جس پر اسی کمپنی کا لوگو تھا یعنی کہ اب وہ وائرس کو پوری دنیا میں ریلیز کرنے والے تھے اور یہی پر اسے فلم کا دی اینڈ